بسم اللہ الرحمن الرحیم نات فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین اور آج کے نقیب محفل جناب سرور حسین نقشبندی صاحب مہمانان گرامی بہت بڑے بڑے نات خان حضرات مجھے دکھائی دے رہے ہیں فردن فردن سب کا نام لینا مشکل ہے تو میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ اپنے افتتاحی کلمات میں سرور حسین نقشبندی صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ آج کی یہ تقریب دراصل خالد حسنین خالد جو نات خانی کا ایک بہت ہی معروف نام ہے ان کے سانحہ ارتحال کے حوالے سے تازیتی ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہے آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم خالد حسنین خالد صاحب کو خصوصی طور پر اور دیگر رفتگان نات کو عمومی طور پر خراج تحسین پیش کر سکیں اس تقریب کا انعقاد حسان بن ثابت نات ریسرچ سینٹر منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل نات فورم کے اشتراک کے ساتھ احتمام کیا گیا ہے اور اس میں آپ سب کی بھرپور شمولیت کے لیے میں ذاتی طور پر اور منہاج یونیورسٹی کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ منہاج یونیورسٹی کو جو اللہ تعالی نے بہت سے عزازات سے نواز رکھا ہے اس میں ایک عزاز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی وابستگی کا ایک بہت معتبر تحقیقی اور تخلیقی حوالہ وجود میں آیا ہے جسے ہم حسان بن ثابت نات ریسرچ سینٹر کے نام سے محسوم کرتے ہیں اور اس سے خوبصورت نام ظاہر ہے کہ نات کے حوالے سے کوئی اور ہو نہیں سکتا آپ سب نات کے لیے خدمت پر معمور ہیں اور یہ اللہ تعالی کا خصوصی انتخاب ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھو سنا کے لیے آپ سب کو منتخب کیا ہے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونچتا ہے اور الحمدللہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جب نام تیرا لیجئے تب جشم بھر آوے اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے تو آپ کی ذات گرامی کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو ہر کسو ناکس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اشارہ کر دیا گیا کہ حسان بن ثابت نات ریسرچ سینٹر یہاں منحاج یونیورسٹی میں تحقیق کے حوالے سے خاص طور سے کام کرے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختلف موضوعات جن کا تعلق نات کے فن سے نات کے موضوعات سے ہے ان پہ ہم ریسرچ کروائیں اور اس حوالے سے مختلف سطحوں پر سندی تحقیق کے زمن میں بہت سے مقالات شروع بھی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اسی طرح سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ہر ماہ اس طرح کی تقاریب منقد کی جائیں کہ جو ہمارے دلوں کی تطہیر کا باعث ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی میں اضافہ کریں اور ہمارا تعلق محکم کریں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے بہت سے منصوبے بنائے ہیں اور جلد ہی ڈاکٹر حسین محیدین قادری صاحب جو بہت شفقت فرماتے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر ان کی توجہ ہے تو ہم ان کی اجازت سے جلد ہی ان منصوبوں پر کام شروع کریں گے جن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترہی مشاعرے بھی ہوں نات کے حوالے سے نات خانی کا ذوق طلبہ و طالبات میں پیدا کرنے کے لیے ہم مقابلے بھی منعقد کروانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیرت کے حوالے سے کچھ شارٹ کورسز شروع کیے جائیں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ جن چیزوں سے دور ہو گئی ہے وہ ان چیزوں کے قریب آئے اب میں آج کی تقریب کے حوالے سے کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے اور بہت سے احباب تشریف لائے ہیں جن کی آپ گفتگو سنیں گے خاص طور سے خالد حسنین صاحب کے حوالے سے مرہوم کے حوالے سے تو مجھے بہت اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم ایک تازیتی ریفرنس میں یہاں جمع ہوئے ہیں جو خالد حسنین خالد صاحب اور اسی طرح سے دیگر رفتگان نات کے تازیتی ریفرنس کی حیثیت رکھتا ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں یہ جو بیان ہوا ہے فذکرونی اذکرکم تو اس طرح کی تقریب جو ہیں یہ اس کی عملی تفسیر ہیں کہ جو بھی خدا اور ذکر مصطفیٰ خدا کا ذکر اور ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اللہ تعالی اس کا ذکر کرتا ہے اور یہ اس کے ذکر کرنے کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے جو حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں تو یہ اسی سلسلے کی ایک عملی میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر ہے دیکھیں موت جو ہے وہ عام طور پہ ہم اسے ایک بھیانک حقیقت تصور کرتے ہیں عمومی خیال یہ ہے اور ہم موت سے بہت ملول ہو جاتے ہیں اپنا کوئی پیارا رخصت ہو جائے تو ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت کی حاکمیت اور عالمگیریت جو ہے یہ ہمارے سامنے کی ایسی سچائی اور حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہستی سے ادم تک نفس چند کی ہے راہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا تو یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے جسے میر انیس نے آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا تو موت ایک حقیقت ہے جس سے سب کو گزرنا ہے لیکن اس بھیانک حقیقت کے باوجود موت میں کچھ مصبت پہلو بھی ہیں اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہاں ظاہر ہے کہ اہل علم تشریف فرما ہے خواجہ کتب الدین فریدی صاحب جو ہیں وہ میری اس بات کی یقیناً تائید فرمائیں گے کہ اصل میں موت کے حوالے سے جو صوفیاء اکرام کا نقطہ نظر ہے وہ نہایت تسلی بخش اور تشفی دینے والا نقطہ نظر ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ الموت جسرن یوسل الحبیب بالحبیب موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے تو اس لیے موت صوفیاء کے نزدیک کوئی بھیانک چیز نہیں ہے اسی کو شعاران مختلف انداز میں بیان کیا ہے میں چونکہ زبان و عدب کا طالب علم ہوں اس لیے مجھے ایسے موقعوں پہ اشار زیادہ یاد آتے ہیں جیسے غالب نے کہا عشرت قطرہ ہے دریاء میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا تو قطرہ جب سمندر میں دریاء میں جذب ہو جاتا ہے تو وہ جز سے کل بن جاتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے لیے عشرت کا سامان اور کیا ہو سکتا ہے تو موت جو ہے وہ ایک پل ہے اسی لیے غالباً شاہ حسین کی بڑی معروف کافی ہے نا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ندیوں پار رنجندہ تھانا کیتا کال ضروری جانا منتا کران ملا دنال نیو لالیا بے پروا دنال تو جس کے ساتھ نیو لگا لیا ہے ہم نے اس تک پہنچنے کے لیے موت ایک پل ہے تو اس لیے جو صوفیانہ فکر ہے اس میں موت ہمیں پریشان نہیں کرتی بلکہ خوش آئند پہلو اپنے اندر رکھتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ حسنین خالد صاحب جو ہے خالد حسنین خالد صاحب مرہوم اور دوسرے جو نات کے حوالے سے معتبر ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں جن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے تو وہ موت کے پل سے گزر کے اپنے حبیب کے ساتھ جا کے مل گئی ہیں وہ ہستیاں اس لیے یہ کوئی ایسی خوفناک بات نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس تصور کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے آج کے شاعر ہمارے اہد کے شاعر احمد اندیم قاسمی نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا تو یہ ایک دریا ہے جو سمندر میں اتر گیا ہے تو اس لیے اس میں ملول ہونے والی کوئی بات جو ہے وہ سوفیانہ نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ نشانِ مردِ مومن باتو گویم نشانِ مردِ مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست کہ میں مومن کا نشان تمہیں بتاتا ہوں مومن جو ہے وہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل جاتی ہے تو اس لیے پھیل جاتی ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی اصل میں مدغم ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میں چونکہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اس لیے بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا میں بس انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد حسنین خالد کا فن نات کے حوالے سے بہت بلند مقام ہے وہ نات سنتے بھی بڑے جذب و شوق سے تھے اور نات سناتے بھی بڑے ذوق و شوق سے تھے اور یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت نبوی پر بھی عمل پیرا تھے اور سنت صحابہ پر بھی عمل پیرا تھے اور بہت دل کی گہرائی سے وہ نات سنایا کرتے تھے اور مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آیا کہ اب بھی سنتا ہوں تیری نات تو یوں لگتا ہے اب بھی سنتا ہوں تیری نات تو یوں لگتا ہے کوئی دعود کہیں نغمہ سراہ ہو جیسے تو اللہ نے دعودی جو ان کو عطا ہوا تھا اب بھی سنتا ہوں تیری نات تو یوں لگتا ہے اب بھی سنتا ہوں تیری نات تو یوں لگتا ہے کوئی دعود کہیں نغمہ سراہ ہو جیسے آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ